آپ دیکھ سکتے ہو گا اس کی یہاں پر آپ کو بورڈ لگوا ہے پتھر کی مزید حاجیپور کا پتھر کی مزید حاجیپور بیہار کا ایک اتحاسک پرمک دھارمی کے سطح ہے یہاں اس کی پوری اتحاس کے بارے میں آپ کو بات کریں تو پتھر آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت لگ رہا اور کتنا دھوپ میں شائن کر رہا ہے سب سے پورا وائٹ کلر میں ہے اور اوپر سے آپ کو ایک گولڈن کلر کا کلر کیا گیا ہے اسلام علیکم نمستے دوستو ویلکم بیکٹو میں نیو بلوگ پتھر کی مزید کا تشواغت ہے آپ کا میرے چینل انوار افیسیر بلوگ میں آج کا بلوگ ہے حاجیپور کے پتھر کی مزید کی اس مزید کی ہسٹری کے بارے میں آج جانیں گے اور ہم آپ کو اس بلوگ میں لے چلتے ہیں ہلو دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم لوگ آئے میں ہے پتھر کی مزید حاجیپور کی سب سے پورانی اور بہت اتحاسک مزید ہے یہاں پہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہو یہ پتھر کی مزید ہے سب سے پہلے یہ انٹری گیٹ ہے اور کتنا پورانا ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو اس میں مزانے والا ہوں تو میرے ساتھ بنے رہی میرے چینل کا نام ہے انور اوفیسیل بلوگ اور آپ کو بتانے والا ہے کہ پتھر کی مزید جو حاجیپور کی سب سے اتحاسک اور بہت پراشین ہے اس کی جانکاری آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو گا اس کی یہاں پر آپ کو بورڈ لگوا ہے پتھر کی مزید حاجیپور کا پتھر کی مزید حاجیپور بیہار کا ایک اتحاسک پرمک دھارمی کے سطح ہے یہاں اس کی پوری اتحاس کے بارے میں آپ کو بات کریں تو پتھر کی مزید کا نیرمان پندرہوی ستابدی میں علاغ ادین حسین شاہ دوارہ کروایا گیا تھا جو بنگال کے سلطان تھے یہ مزید حاجیپور کے مد سے سکت اور اس کا نام نے پتھر کی دیوار سے لیا گیا ہے واسطوکلا مسجد کی واسطوکلا اسلامی اور ہندو سہلیوں کا مشن ہے اس کی دیوارے پتھر سے بنی ہوئی ہے آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا گیٹ کتنا خوبصورت اور کس طریقے سے بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے گائی جو انٹری ہونے کے بعد اگر دعا جو پڑھاتے ہیں تو دوستو مسجد کے اندر جب بھی داخل ہوئے تو یہ دعا جنوب پڑھے اللہ مفتحلی ابوابہ رحمتی کا درزمہ ہے اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے نوپڑا پینٹنگ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہو اور اندر جانے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت لگ رہا اور کتنا دھوپ میں شائن کر رہا ہے سب سے پورا وائٹ کلر میں ہے اور اوپر سے آپ کو ہے نا گولڈن کلر کا کلر کیا گیا ہے اور حاجیپور کی یہ سب سے بڑی مزید ہے اور اس کا ہے نا اسکوائر فیٹ کی حساب سے بات کریں تو کئی ایکر میں یہ نا پڑا مزید بنا ہوا ہے میرے سامنے دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت یہ مزید ہے اور دھوپ میں تو اور بھی کافی شاندار لگ رہا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی اس کی چوڑائی اور یہاں پر اس کا انٹری گیٹ ہے چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو مزید کی واسطوکلاہ اسلامی اور ہندو سہلی کی مشن ہے ان کی دیواریں ہیں جو بنی ہوئی ہیں پتھر سے بنی ہوئی ہیں اور تین گمباد ہے آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا ایک پہلا گمباد آپ کو یہاں پر ہے تو ہم آپ کو پیچھے سے لے جاتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ایک گمباد دکھائی دی رہا ہوگا ایک بڑا بڑا گمباد ہے اس کے سائیڈ میں ایک اور گمباد آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا پتھر کی مزید حاجیپور کے مسلمان سمودائی کے لیے ایک محطموط دھارمی کے سطح ہے یہاں شکروبار کو نماز پڑھائی جاتی ہے اور جو پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے ڈیلی وہ جو روٹین سے ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے آئیوجت کی جاتی ہے پتھر کی مزید پرموک اسلو میں سے ایک ہے یہاں ہر سال پارٹک آتے ہیں اور مزید کی واسطوقلا اور اتحاسی کو دیکھتے ہیں پتھر کی مزید حاجیپور کے بیہار میں سستیت ہے یہ آپ کو جو SDO روڈ ہے SDO روڈ سے تھوڑا سا ہی نزدیک میں ہے یہاں پر ایک ہے نا پارک دکھائی دے رہا ہوگا SDO روڈ کو پارک کی آگے آنے پر آپ کو یہاں پر یہ پتھر کی مزید دکھائی دے گی دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارہ ہے بیچ بیچ میں کچھ باگ بھی لگے ہوئے ہیں آم کے پودے دکھائی دے رہوں گے آپ کو یہاں پر سائیڈ میں کچھ مدرسہ بھی ہے یہاں پر روم بھی بنایا گیا ہے جو سب سے پلے اس کا سنرکچن جو کرتا ہے پتھر کی مزید کا سنرکچن بیہار سرکار دوارہ کی جاتا ہے اور مزید کا دیکھ بھال اور اٹھاکاؤ کے لیے سمیتی گھٹیت کی گئی ہے اور مزید کے آس پاس کے چھت میں ویبین وکاس اور کاریکرم کو آیجود کیا جاتے ہیں تو یہاں پر کسی طرح کا کوئی پروگرام جو وغیرہ ہوتا ہے تو اب مزید میں ہی یہاں پر ہوتا ہے ابھی پورا مزید کا گیٹ لگا ہوا ہے تالہ لگا ہوا ہے کیونکہ صبح کی نماز ہو چکی ہے اور سبھی لوگ جا چکے ہیں ابھی فزر کا نماز تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا ہے ایک گھنٹے پہلے ہی اور دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اس کا اکلا دکھائی دے رہا ہوگا پورا یہ مزید پتھر سے ہے اور پہلے اتنا ٹائلز وغیرہ نہیں لگا رہا تھا ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا ٹائلز وغیرہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اندر سے ہم آپ کو دکھائی دے رہا ہے مسجد کا آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں پورا بھی گیٹ لگا ہوا ہے اس ویسے ہمیں اندر پورا جا کے نہیں دکھا پھارے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسجد کافی خوبصورت ہے اور اندر تو آپ کو دیکھ رہے ہوگا کہ اوچا منار ہے اور بیچ میں آپ کو پورا دکھائی دے رہا ہوگا پنکہ سا بغیرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ نماز پڑھانے کے لئے جو پیش امام ہوتے وہ بیچ میں رہتے ہیں اور یہاں پہنے لوگ پر بڑھتے ہیں نماز دیکھ سکتے ہیں پورانے سمجھ سے ہی یہاں پہ کونہ بنا ہوا ہے ابھی کونہ کے اوپر انہیں کل لگا ہوا ہے باقی کونہ بھی یوز میں ہے یا نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کافی اندر ابھی گیا ہے پڑا سلاب سے اس کو ڈھک دیا گیا ہے اسی سمجھ سے جب پتھر کی مزید بنی تھی نل وغیرہ لگ چکے ہیں یہاں پہ وضو لوگ کرتے ہیں یہ وضو کھانا ہے ابھی کس حال میں ہے اس کو بیہار جو سرکار دیکھتی ہے اس کا سنوچھ کرتی ہے اس کو تھوڑا سا دھیان رکھے کہ مزید کو اور بھی زیادہ بڑیہ طریقے سے اس کی دیکھ بال کی جا سکتی ہے اور پینٹنگ تو ہوا ہے کافی شاندار لیکن پینٹنگ کے بعد سائیڈ میں بھی کچھ دھیان میں رکھ سکے اس چیزوں کو اور بھی اچھا ہے کافی لوگ پارٹک یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اچھے سہنا پارٹک کو بڑھاوہ مل سکے اور کافی لوگ یہاں پہ آئیں ایسی اتھیاسک مزید ہے مطلب حاجیپور کی سب سے پرانی جو اتھیاسک مزید ہوتی پندرہوی ستابدی مغل باستہ کے وقت سے بھی پہلے کی آپ کو سولوی ستابدی تک مغل تھا اس سے تھوڑا بات کی ہے پندرہوی ستابدی کے وقت کا ہے پندرہوی ستابدی میں مغل بانس ختم ہو گیا تھا پتھر کی مزید کی بات کرے تو پتھر کی مزید کا نرمان علاؤدین حسین دوارہ کروایا گیا تھا جو بنگال کے سلطان تھے جنہوں نے اپنے شاسنکال میں کئی مزیدیں اور اندھارمی اس لوگ کا نرمان کروایا تھا علاؤدین حسین ساہ کے بارے میں مہتپون تتھا کئی ساری ایسی جانکاری ہے یہاں پر ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بانگال کے سلطان تھے ان کا شاسنکال چودہ سو تیرانوے سلے کے پندرہ سو انیس تک میں تھا وہ ایک سکتی شالی اور دھرم پرائن شاسک تھے جنہوں نے اپنے شاسنکال میں کئی مزیدوں کا اندھارمی اسطلو کا نرمان کروایا تھا انہوں نے بانگال میں اسلامی سچھا اور سنسکیتی کو بڑھاوا دینے کے لئے کئی مدرسے اور مقتب کھولے انہوں نے اپنے شاسنکال میں بانگال کی ارث ویستہ کو مجبوط کرنے کے لئے کئی سارے ہیں پرمپارک کار کیے ہیں آرتک سودھار کیے ہیں پتھر کی مزید کے نرمان میں کچھ مہتپوط تتو ہے مزید کا نرمان پدنروی ستابدی میں ہوا تھا مزید کا نرمان علاؤدین حسین شاہ دوارہ علاؤدین حسین شاہ دوارہ کروایا گیا تھا مزید کی واسطوکلہ اسلامی اور سیلی جو ہے ہندو اور مسلم کے کلچر سے ایک ملتا جلتا یہ ہے مزید کے اوپر جو تین گمبت ہے اس کا ڈیزائن بھی کافی شاندار ہے اور اوپر میں ہے گولڈین کلر کا پورا ہے یہ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں گمبت کے اوپر ایک ہے پورا ہے نکلا ہوا ہے تو آشا کرتا ہوگا اس کی یہ بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا جس نے بھی میرے بلوگ کو آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی میں آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ آپ کو پسند آئے تو اس طرح کا کانٹینٹ میں آپ کو ہمیشہ بنا کے دکھاتا رہوں گا دانکی سو مچ لاس تک بنانے لئے لگے بہت بہت دھنے والد پتھر کی مزید کے بارے میں کچھ ہے نا ایسی افوائے ہیں یا باتیں ہیں کہ پتھر کی مزید کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رات و رات بنی تھی ایک لوگ پین مشن ہے اس مشن کے مزید کا نرمان علاؤدین حسین ساہ دوارا ایک رات میں کروایا گیا تھا لیکن اتحاسک تتو اور پرات تتو ادھیون سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعویٰ سچ نہیں ہے مزید کا نرمان کئی ورشوں میں ہوا تھا نہ کی ایک رات میں یہاں کچھ تت جو اس مزید کے نرمان کے بارے میں اتحاسک دستاویج میں کچھ لیک نہیں ہے یہ رات و رات بنی تھی پورا تتو ادھیون سے پتا چلتا ہے کہ مزید کا نرمان کئی چرنوں میں ہوا تھا جو کئی ورشوں میں پورا ہوا مزید تھی واسطوکلا اور نرمان کی شہلی اس بات کو درشاتی ہے کہ یہاں ایک لمبی پرکڑیاں میں بنی تھی اسثانیے کتھائے اسثانی لوگی کتھائے بھی اس مشن کو سمرتھن کرتی ہے اس لئے یہاں کانا صحیح ہوگا کہ پتھر کی مزید حاجی پور نرمان راتو رات نہیں ہوا بلکہ یہ ایک لمبی اور جٹل پرکڑیاں میں بنی ہوئی تھی ہلکا سا ایک قدم رکھتے ہی یہ مزید پوری طریقے سے نظر آتی ہے کیول ایک گیٹ میں آپ کو دوبارہ سے دیکھاتا ہوں جیسی آپ گیٹ کے ایک قدم اندر رکھیں گے تھی پوری مزید آپ کو دم کھڑی نظر آئے گی اب باہر سے آپ کو کیول آپ کو کچھ گیٹ اور کچھ دیوارے آپ کو نظر آ رہی ہوگی مزید کی یہ بھی اس کا پیلر ہے اور کتنا ہے بڑا اس کا گیٹ ہے اس وجہ سے اور سنگی جامہ مزید آپ دیکھ سکتے ہو پتھر کی مزید شہزاد پور اندر کلا حاجی پور ویسالی